خبروں کے ساتھ کریں گے اور بڑی خبر اس وقت جمہوں صبح سے جہاں پر پولیس کے جانب سے کاروائی کی گئی ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ منشاعت فروش ہے اور گورنمنٹ میڈیکل کالج وہ اسپتال جمہوں سے یہ ایک سرکاری ایمبولنس لے کر فرار ہو جاتا ہے پولیس نے واقعی کا نوٹس لیا ہے گرفتاری شخص کی ہوئی ہے ابھی تک کی موصلہ اطلاعات کے مطابق ایک شخص نے اسپتال کے ہاتھے میں داخل ہو کر جو اوپیڈی سیکشن ہے اس کے قریب ایمبولنس لگی تھی وہاں سے لے کر فرار ہو جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں گاڑی اس قدر تیزی کے ساتھ یہ دوڑاتا ہے جس کے بعد یہ کم از کم نصف درجن کے قریب لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے دو لوگوں کی زخمی ہونے کی تصدیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے دیگر لوگوں کے متعلق بھی جانکاری ملے گی ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے مگر بڑی خبر آپ کو اس وقت جمعو سے بتا رہے ہیں جہاں پر یہ شخص جو پہلی تصویر آپ نے دیکھی منشیات فروش جس کو گرفتار کیا گیا ہے ایمبولنس گاڑی جو کہ ایک بڑے سرکاری اسپتال میں داخل ہوتا ہے وہ سرکاری اسپتال جس میں کہیں نہ کہیں چوک بھی ہوئی ہے جہاں پر یہ اس گاڑی کو لے کر فرار ہو جاتا ہے ایک خبر جمعو سے یہ تصویریں آپ کے سامنے یہ شخص ہے جو اسپتال میں داخل ہوتا ہے منشیات فروش بتایا گیا اور اس شخص نے اس بڑے سرکاری اسپتال میں داخل ہو کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی کامیاب رہا اور اکیلا فرار نہیں ہوا بلکہ سرکاری گاڑی کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل پڑا انیل شرما ہمارے نمہندے اس وقت جمعو سے ہمارے ساتھ ہیں انیل کیا ڈیٹیلز مزید آپ کے پاس ہیں اس کے حوالے سے یہ کون شخص ہے اصل میں جو ایک بڑے سرکاری اسپتال میں جاتا ہے اور ایمبولینس گاڑی ساتھ لے کر یہاں سے فرار ہو گیا دیکھیں ابھی تک جو جانتاری پرابت ہو پائی ہے حالانکہ پولیس نے اسے ڈیٹین کر لیا ہے عراسط میں لے لیا گیا ہے اور جو گاڑی لے کر یہ ایمبولینس گاڑی لے کر جو یہ فرار ہو گیا ہے شرماکس آپ کو بتا دوں کہ گاڑی نمبر جے کے 02 پیل سیون ٹو نائن نائن ٹو ایکو گاڑی جو ہے یہ بتایا جاتی ہے حالانکہ یہ باہر اوپیٹی کے باہر یہ ایمبولینس کھڑی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ لگاتار جس طرح سے نشے کے معاملے جو ہیں وہ لگاتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی بیچ یہ بھی جو ہے جو ویکتی تھا یہ بھی نشے کے آدھی تھا اور اس بیچ جب یہ گاڑی لے کر فرار ہوتا ہے تو بس ٹینٹ کے پاس پہنچتا ہے اور اس بیچ جو ہے وہاں پر دو لوگوں کو جو ہے وہ خائل کرتا ہے اور پولیس جو ہے دورنت جو ہے موکے پر پہنچتی ہے اور اس ویکتی کو ہراست میں لیتی ہے جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے اور جانکاری کے انسار بتا دوں کہ جس طرح سے یہ ویکتی جو ابھی تک پولیس نے سوچت کیا ہے کہ یہ ویکتی جو ہے نشے کا آدھی ہے اور اس بیچ یہ پورا معاملہ ابھی تک پیش آیا ہے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ شخص شاید کہیں سے پولیس کا سٹڈی سے بھاگ کر آیا تھا اس کی کوئی ادھکارک پشتی ہوئی دیکھیں ادھکارک طور پر ابھی تک جو ہے اس کی جانکاری نہیں مل پائی ہے مگر جو جانکاری پولیس کے مطابق ابھی تک بتائی گی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویکتی جو ہے جی ایم سی پہنچتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو حرکت تھی نشے سے آدھی نظر آ رہی تھی اور اس بیچ ایمبولیس گاڑی وہاں پر موجود تھی اور اس کی چابی بھی ایمبولیس کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور اس بیچ یہ پورا واقعہ وہاں پر گھٹیت ہوتا ہے جس میں دو لوگ گائل ہوتے ہیں جن کا علاج ابھی جی ایم سی میں چل رہا ہے جو بھی تک جانکاری پرابت ہوئی ہے اور اس بیچ یہ دیر شام کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جس کو لے کر اب یہ جو نشے سے آدھی ویکتی تھا ابھی تک پولیس کی راست پر بتایا جا آنیل بہت شکریہ ڈیٹیلز دینے کے لیے جی ایم سی جمہو کے اندر یہ کاروائی اتھارٹیز کی طرف سے کی گئی ہے پولیس نے شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور جو آنیل بتا رہے تھے کہ دو لوگ زخمی ہوئے جو کنفرمیشن ہوئی ویسے نصف درجن کے قریب لوگ اس کی گاڑی کی زد میں آئے چونکہ اندھا دن نشے کی حالت میں یہ گاڑی چلا رہا تھا اوور سپیڈنگ سے جا رہا تھا یہ ابھی تک ریپورٹس آ رہی تھی لیکن دو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اس کی کنفرمیشن فی الحال کر دی گئی ہے